آج ہم یہ تو کہتے ہیں خطیب صاحب جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ پرچیاں دے جاتے ہیں میری نانی بیمار ہے میرا کل انٹرویو ہے میرے کل اگزام شروع ہو رہے ہیں خطیب صاحب ذرا دعا کرا دیجئے گا میں یہ نہیں کہتا خطیبوں سے دعا نہ کراؤ کراؤ لیکن پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ایک روایت بھی نہیں ہے لیکن یہ روایتیں موجود ہیں کہ دعوت الوالد لیولد ہی والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا تو آپ مولوی کو تو پرچی دیتے ہو گھر میں کبھی باپ سے بھی کہا جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا کبھی اس سے بھی کہا اور ماں باپ کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے پرچی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ماں باپ سے بنا کے رکھے ساری زندگی دعائیں ملیں گی صرف بنا کے رکھے ساری زندگی دعائیں ملیں گی اور پھر آسان طریقہ یہ جو بڑے ماں باپ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں یہ دعاؤں کی دو فیکٹری ہیں دو فیکٹری ہیں دعاؤں کی جیسے آپ کپڑے کی فیکٹری سابون کی فیکٹری مقتل فیکٹری ہیں لگاتے ہو یہ بڑے ماں باپ واللہ یہ گھر میں دعاؤں کی دو فیکٹری ہیں امام ابن سری رحمت اللہ علیہ کی والدہ فہوت ہوئی دھاڑے مار مار کے رونے لگے کسی نے کہا امام صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو بزرگ ہو آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے خود دھاڑے مار مار کے رو رہے انہوں نے کہا کہ میں اس لئے نہیں رو رہا کہ میری امام فہوت ہوئی میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جنت میں جانے کے دو دروازے کھولے تھے ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں اس میں سے آج ایک دروازہ بند ہو گئی یہ جس دن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پیچھے آپ کو دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا سب حسد کرتے ہیں آپ کی ترقی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں ماں باپ واحد ہستی ہیں جو آپ کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں فخر سے دوسرے کو بتاتے ہیں یہ میرے بیٹے کی فیکٹری ہے یہ میرے بیٹے کا بنگلہ ہے خوش ہو کر بتاتے ہیں زیادہ پایوscー بیٹا ریکی ہے